السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی رسوله الامین نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین اما بعد اسلامی بھائیوں بزرگوں اور نوجوانوں یہ ہم سب کے لیے بہت افسوس اور غم کی بات ہے کہ صرف جماعت اہل حدیث کی نہیں بلکہ مسلمانوں کی ایک بڑی شخصیت شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ کا کل پندرہ اکتوبر دو ہزار بائیس بروز سنیچر رات میں تقریباً ساڑھے آٹھ بجے ان کا انتقال ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہمارے اس ملک کے لوگوں سے زیادہ شیخ کو عرب دنیا جانتی تھی اور شیخ رحمہ اللہ عصر حاضر کے ممتاز اور جید علماء میں سے تھے ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ چلتی پھرتی لائبریری ہے اور جس وقت پڑھائی کا ان کا زمانہ تھا پڑھائی کا دور تھا تو جو جامعہ صرفیہ بنارس کی لائبریری تھی اس کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ شیخ رحمہ اللہ کے دماغ میں تمام تر کتابیں محفوظ تھیں کونسی کتاب کی سالماری میں ہے کس لائن میں ہے اس کتاب کے آزو بازو کونسی کتابیں ہیں ان ساری کتابوں کا ان ساری چیزوں کا ان کو علم تھا عرب دنیا ان کے انتقال پر ان کی وفات پر افسوس میں ہے اور حیرت میں مبتلا ہے آپ ٹویٹر اٹھا کر دیکھیں ٹویٹس ایسے ایسے موجود ہیں کہ الفاظ پڑھ کر کے آنکھوں میں آسوا رہے ہیں عرب دنیا اس طریقے سے ان کی اہمیت کو جانتی تھی ان کی اہمیت کو سمجھتی تھی بنگال کے اندر ان کی پیدائش ہوئی وہ اصلاً مدوبنی بیہار کے تھے وہی کے رہنے والے تھے لیکن اپنی زندگی کا بیشتر حصہ جامعہ سلفیہ بنارس سے ان کی فراغت ہوئی اور پھر جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے انہوں نے بیہ کیا اور اس کے بعد ماجستیر اور پیس ڈی کی ڈگری انہوں نے جامعہ ام القرآن مکہ مکرمہ سے حاصل کیا اور پھر وہی پر مکہ ہی میں ملازمت کرتے رہے وہاں پر علم سے اور تعلیم و تعلم سے وہ جڑے رہے ہیں عساق بٹی رحمہ اللہ ان کے تعلق سے جو بہت بڑے معرخ ہیں معرخِ علی حدیث کے نام سے مشہور ہیں دو تین سال پہلے ان کا بھی انتقال ہوا کہا کرتے تھے کہ عزیر شمس نے آج تک پڑھنے پڑھانے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کیا عزیر شمس نے آج تک پڑھنے اور پڑھانے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کیا خود شیخ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ مجھے کتابوں کے بنا نید نہیں آتی ہے اس طریقے سے کتابوں سے علم سے اور قرآن و حدیث سے ان کا بڑا گہرہ تعلق تھا ان کے ایک ساتھی ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ پچیس سال تک کام کیا دکتور علی بن عمران بہت اچھا ساتھ رہا ان دونوں کا شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ کا اور دکتور علی بن عمران کا دونوں نے پچیس سال تک کام کیا اور ایک ساتھ کام کر کے ان لوگوں نے کئی کتابیں بھی لکھی ایک ساتھ کام کر کے محنت کیا کئی کتابیں بھی لکھی ان کا ٹوئٹ آپ جا کر کے دیکھیں ٹوئٹر پر انہوں نے سب سے پہلے تو ان کی وفات پر تعذیت کیا ان کی وفات کی خبر دی اور بعد میں انہوں نے یہ تعلق اس طریقے کا ہوتا ہے علم سے علماء سے جانکار لوگوں سے قرآن و حدیث کا علم رکھنے والوں سے ایسا تعلق ہمارا ہونا چاہیے کہ انہوں نے لکھا بعد میں کہ شیخ حزیر شمس رحمہ اللہ اس دنیا سے چلے گئے لیکن اگر ان کے ذمہ کسی کا قرض ہے یا ان کے ساتھ کوئی معاملہ تھا کوئی مسئلہ تھا تو ان کو معاف کر دیں یا اگر کوئی مطالبہ کرنا چاہتا ہے تو مجھ سے رابطہ کریں مجھے ایمیل کریں اور میں اس کے مطالبے کو پورا کروں گا میں شیخ حزیر شمس رحمہ اللہ کی طرف سے اس کا قرضہ یا جو بھی معاملہ ہے میں حاضر ہوں میں اس کو عدا کرنے کی کوشش کروں یہ تعلق ہوتا ہے اسی طریقے سے ہم اور آپ کے لئے اس دور میں کرنے کا کام کیا ہے علماء اٹھتے جا رہے ہیں علماء جا رہے ہیں لیکن ہمیں ان کی اہمیت کا احساس نہیں ہے ہمیں ان کی قدر کرنا نہیں آتی ہم علماء سے رابطے میں رہنا نہیں چاہتے بلکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو علماء پر تانو تشنی کرتے علماء کو برا بھلا کہتے علماء کے تعلق سے اپنی زبانیں دراز کرتے اگر قرآن و حدیث سے اور آپ کے درمیان سے ان علماء کو نکال دیا جائے تو پھر آپ کہاں سے قرآن و حدیث کا علم حاصل کریں علماء سے اپنا تعلق پیدا کریں علماء سے اپنا تعلق مضبوط کریں علماء کی قدر کریں علماء کی عزت کریں یہ سارے پروگرام جو ہوتے ہیں یہ آپ سب کے ہم سب کے فائدے کے لئے ہوتے ہیں سیکھیں لوگ علماء آتے ہیں آپ کو کچھ بتانے کے لئے ان سے سیکھیں ان سے جاننے کی کوشش کریں اس لئے کہ انسان مر جاتا ہے لیکن اس کا کام باقی رہ جاتا ہے اپنے آپ کو شخص نہ بنائے اپنے آپ کو شخصیت بنائیں اپنے آپ کو شخصیت بنائیں امام بخاری رحمہ اللہ کا انتقال ہوا تو کسی نے کہا کہ اگر مجھے اس بات کی اجازت ملے کہ میں اپنی عمر امام بخاری رحمہ اللہ کو دے دوں تو میں دے دیتا ہوں اس لیے کہ میرا انتقال ایک شخص کا انتقال ہے لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کا انتقال ایک امت کا انتقال ہے ایک جماعت کا انتقال ہے اور ایک بہت بڑے بہت بڑے علمی ورسے کا انتقال ہے تو ہم سب کو علماء کی قدر کرنی چاہیے شیخ حزیر شمس رحمہ اللہ ابن تیمیہ جانتے آپ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہت بڑے عالم تھے ان کی کتابوں پر بہت بڑا کام کیا اور اس دور کا ان کو ابن تیمیہ اگر آپ کہیں تو مبالغہ نہیں ان کی کتابوں پر بہت کام کیا اور اتفاق دیکھیں حسن اتفاق دیکھیں کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جب انتقال ہوا تو ان کی عمر 67 سال کی تھی اور شیخ حزیر شمس رحمہ اللہ کا انتقال ہوا تو ان کی عمر بھی 67 سال کی یہ حسن اتفاق کہیں آپ علمہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ولادت ان کی پیدائش 661 ہجری میں ہوئی انتقال 728 ہجری میں ہوا شیخ حزیر شمس رحمہ اللہ کی ولادت 1377 ہجری میں ہوئی اور انتقال ہمارے اس سال میں کل کے دن چودہ سو چوالیس ہجری سٹھ سٹھ سال کی دونوں نے عمر پائی یہ حسن اتفاق کہیں یا آپ جو بھی کہ لیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا سکسٹی تری سال کے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا وہ بھی سکسٹی تری سال کے تھے یہ محبتیں ہیں انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ قیامت کے دن ہوں گے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کس سے محبت ہے شیخ حزیر شمس رحمہ اللہ چلے گئے آئے تھے ہم میں سے ہر ایک کو جانا ہے ہم میں سے ہر ایک کو جانا ہے ہوا کیا اٹیک آیا تھوڑی دیر میں آنن فانن انتقال ہو گیا موت بتا کر نہیں آتی ہم سب کو ایسے انتقال کی خبروں سے عبرت حاصل کرنا چاہیے نصیت حاصل کرنا چاہیے انہوں نے اپنے پیچھے بہت ساری کتابیں چھوڑی صدق جاریہ کا ایک بہت بڑا زخیرہ وہ چھوڑ کر کے اس دنیا سے گئے ہیں اور انشاءاللہ ان کے دنیا سے جب چلے گئے ہیں تو ان کے انتقال کے بعد بھی ان کو فائدہ ملتا رہے گا آپ دیکھیں تصور کریں یہ کتابیں دیکھیں اتنی ساری کتابیں ہیں اس کے علاوہ یہ کتاب اس کے علاوہ یہ ساری کتابیں ہیں یہ ساری عربی زبان میں تقریباً کتابیں اردو کتابیں اس کے علاوہ ہیں جو شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ نے لکھی ہے ان کے انتقال کے بعد یہ ساری کتابیں انشاءاللہ ان کے لئے صدق جاریہ ہوں گی ہم اس موقع پر ان کے انتقال کے موقع پر ہم سینٹر کے علماء اسلامی انفارمیشن سینٹر کے علماء یہاں کے ذمہ داران یہاں کے مسلیان اور یہاں جو بھی کام کرنے والے ہیں ہم ان تمام لوگوں کی طرف سے شیخ رحمہ اللہ کی جو فیملی ہے ان کے جو بچے ہیں ان کے جو رشتے دار ہیں جو جاننے والے ہیں ہم ان کی خدمت میں تعذیت پیش کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ کو اپنے پاس اعلی مرتبہ عطا فرمائے اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اللہ ان کا حشر نبیوں کے ساتھ صدقین کے ساتھ شہدہ کے ساتھ صالحین کے ساتھ کرے ان کی جو بھی خطائیں تھی اللہ رب العالمین ان کو معاف فرمائے اور جو بھی خدمتیں انہوں نے کی جو بھی نیکیاں کی اللہ رب العالمین ان کو قبول فرمائے ان کے گھر والوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ